بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں دوستوں میں ہوں کسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویئنگ انڈیننگ ڈیزائننگ انفارمشکل پریٹ فارم سے ہوں تو آج کی مادئی ویڈیو کا ٹاپک ہے how to create coordinate plan in excel and print تو یہ excel کے اندر یہ آپ پلان دیکھ رہے ہیں یہ بناوا ہے اس کے اندر یہ coordinates وغیرہ دیکھ رہے ہیں سارے تو یہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے plan کو select کر رہے ہیں تو ادھر سے ہمارا data select ہو رہا ہے جو ان سے بھی coordinate ہم ادھر سے change کریں گے تو یہ ہمارا plan ادھر سے اوپر سے automatically ادھر سے اسی طریقے سے change ہو جائے گا اس کی پوری dimensions اور سارا کچھ change ہو جائے گا یہ coordinated plan آپ کیسے بنا سکتے ہیں ان plan کو بنانے کے لیے پوری detail کے ساتھ میں نے اس کے اندر ویڈیو بنائی ہے ویڈیو ٹھوی سی لمبی ہے لیکن اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو میری end تک ضرور دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مباس پی ڈی ایف شیپ کے اندر یہ plan ہے کوئی آپ کو پاس پی ڈی ایف شیپ کے اندر آتا ہے اور اگر آپ کو اٹو کیڈ نہیں ہے آپ اٹو کیڈ نہیں جانتے یا اٹو کیڈ میں آپ بنانا نہیں چاہتے تو آپ ایکسر کے اندر کیسے بہت آسانی کے ساتھ اس plan کو اور اچھے ویڈ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں یہ پورا plan ہے اس کو پر کوارڈنیٹس کے ساتھ سے ہم نے ساری working کی ہے یہ plan آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اس کی printing کے بارے میں تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اس کی printing وغیرہ آپ اس کے بارے میں بتایا ہے آپ اس کی درسے selection کر کے اور درسے آپ کا prints وغیرہ کیسے لے سکتے ہیں اس کی settings وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے کافی detail کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں بتائیے آپ اس کا print ہے آپ اس کو پی ڈی ایف شیپ میں کرنا چاہتے ہیں جس شیپ میں بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے printing کے حوالے سے بھی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں بتاتا چلو کہ ہم engineering کی services فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم land markation ہے road canal as built building survey land planning ہے آپ کو پاس کوئی society وغیرہ کسی قسم کے نقشہ جاتے ہیں کوئی society بنانا چاہتے ہیں کوئی service کا work کروانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے water supply اور topographical survey کوئی survey آپ کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر google services ہیں جس کے اندر google maps ہیں آپ کے اور google kmz files وغیرہ وہ ساری ہم بناتے ہیں اسی طریقے سے house interior design architect plan کے وارے سے ساری working کرتے ہیں roads کو اوپر ہم complete designing آپ کو civil 3D کے اندر eagle point کے اندر آٹوکارٹ کے اندر کر کے دیں گے جس کے اندر ہم پوری اسے cross section سے لے کے اور complete اس کی quantity تک سارا working ہم آپ کو اچھے طریقے سے کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ نے یا آپ کے دوستوں یاروں نے کسی نے بھی کوئی کام کروانا ہے تو آپ مجھے ضرور refer کر رہے ہیں یہ میرا نمبر اوپر لکھے میں ہے ادھر whatsapp نمبر میرا اگر پاکستان کے اندر موجود ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہے تو آپ اس سے whatsapp کے اوپر اس کی چیز کو پر رابطہ کر سکتے ہیں تو اس چیز میں جون جونسی کی چیز آپ کو requirement ہوئی گی وہ ہم آپ کو complete اس کی services کو فرام کریں گے تو یہ ویڈیو کو start کرتے ہیں بالکل شروع سے کریں گے میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے آپ نے اس طرح کا ایک table بنا لینا ساتھ input coordinates والا یہ file کا link میں میں description کر رہا دوں گا آپ اس کو download کر سکتے ہیں یہ جو inputs والے coordinates ہیں ان کے اندر آپ نے اپنا data input کرنا ہے آپ اس table بنا سکتے ہیں بنا دیں اس میں آپ اس کو ادھر رکھ لیں ادھر رکھ لیں ادھر مرضی رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر بنا دیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ coordinates plan ہیں کوئی آپ کو پاہ واتسہ پایا ہے یا کوئی print ہے آپ کے پاس تو یہ آپ نے اس coordinated plan کے اوپر آپ نے یہ پورا block یہ جو ہے سارا کچھ یہ آپ نے ادھر excel کے اوپر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ادھر یہ جو اپنا table یہ جو ہماری lines وغیرہ ہیں یہ جو نظر آ رہی ہیں آپ کو ان lines کو ہم ادھر سے hide کر دیتے ہیں لینز تاکہ ہمیں ادھر سے view clear ہو جائے تو آپ نے ادھر سے view کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے جو grid line ہے اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا یہ plan ہمارا clear ہو جائے کہ ادھر ہم اپنا coordinates کو input کریں گے manual لکھیں گے جو ان سے بھی اگر آپ کو data file ہے تو آپ ادھر direct paste کر سکتے ہیں اور اس کے پر اس در ہم ہے اپنا sketch بنانا ہے تو اس کے لیے ادھر میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا تو ادھر یہ مانے coordinates سے لکھیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مار پاس e کی value ہے اور یہ مار پاس ادھر n کی value ہے یہ مار پاس coordinate number one ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1719904 یہ مانے در لکھا ہوا ہے اسی طرح اس کے سامنے ہمارے پاس جو nothing کی value ہے 1763.688 اسی طرح next point ہے مار پاس 1763.688 اور اسی طریقے سے اس کی جو string ہے مار پاس وہ 2032.747 ہے تو یہ coordinate سارے میں نے اسی طریقے سے تحتیب کے ساتھ ادھر لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری اس کے roads وغیرہ مار پوئی ہیں ساری ہوں تو یہ بہت سمپل طریقے سے بہت آسان طریقے سے ہم اس کو excel کے اندر بنا سکتے اگر آپ auto guide وغیرہ نہیں آتی excel کے اندر اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے بنانا چاہتے تو complete آپ اسی طریقے سے same to same اس کو بنائیں گے تو آپ نے یہ coordinates کو آپ نے جو جو انسو بھی coordinates ہیں آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے لکھ لینا ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ start point یہ جیدہ ہمارے پر road کے junctions آ رہے ہیں جیدہ میر رہی ہیں ان سب کے coordinates ہمارے پاس ہیں تو یہ ان lines کے اوپر آپ اسی طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے تو آپ نے ادھر یہ ادھر لکھ لینا ہے یا آپ نے یہ سارا کچھ ادھر لکھ سکتے direct تو ادھر میں نے آپ کو just ادھر سمجھانے کے لیے ادھر لکھا ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے excel کے اندر اپنی جو main sheet ہوئے گی ادھر سے اس کو اندر لکھنا ہے میں تیسے copy کر لیتا ہوں اور copy کرنے کے بعد یہی data میں just ادھر میں paste کر دوں گا paste as a value یہ وہی data ہے آپ نے ادھر coordinates کے اوپر جو ان سے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے ادھر سے اس کے ساپ سے آپ نے سارے coordinates کا data ادھر اس کے اندر اس sheet کے اندر اسی طریقے سے لکھ لینا ہے اس کے بعد لکھنے کے بعد یہ point one two three four just ہمارے پاس ایک reference کے لیے اور یہ جو مارے پاس listing بنائیں گے تو آپ نے ادھر سے listing اور nothing والے column کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کر لینا آپ نے select کر لینا سب سے پہلے ہم اس کی line کو پہلے drag کر کے دیکھیں گے اپنا ادھر plan کے اوپر تو آپ نے ادھر سے insert والے column کو اپر آ جانے یہ ہمارے پاس ہوم ہے second number tab ہمارے پاس insert والی ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ insert sector x y bubble charts اور یا اور bubble charts جو انہوں میں سے کوئی بھی ہیں آپ اس کو در click کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جس lens اوپر آپ لے کے جائیں گے اس ہی tap کا آپ کا ادھر نیچے یہ charts بنتا جائے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ charts جو ہے یہ ہمارا ادھر half کے اندر ادھر ختم ہو رہا ہے اوپر نہیں جا رہا یہ تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے کرنا ہے کہ جو سے بھی آپ کا پاس کوئی box بکھا رہا ہے تو آپ کو ادھر پاس جو first coordinate ہوئے گا اس کو اپنے ادھر نیچے دوبارہ paste کر دینا ادھر ہے تو یہ پی one coordinate تھا پی وان کو میں ادھر اس کو بنانے کے بعد اس کا اسی طریقے سے یہ box ہمارا بن جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آکے اور یہ پوری center line ہماری جا رہی ہے تو ادھر تک یہ ہمارا box بن جائے گا ابھی تک جو ہم نے coordinates پی twelve جو تھا وہ ہمارا یہ والا coordinates تھا اور اس کے بعد اگر ہم نے اس کو close کرنا ہے تو ہم نے ادھر اس یہی point ہم دوبارہ ادھر دے دیں گے تو آپ نے یہ point کو ادھر دوبارہ ادھر لکھ دینا ہے اس کے ساتھ سے اس کو میں تھوڑا highlight کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے تو ادھر سے یہ پہلا point بھی ہمارا ہوئی ہے آخری point بھی ہمارا ہوئی ہے اگر آپ کا پاس state line جا رہی ہے اور یہ box وغیرہ نہیں بن رہا تو اس کے لیے آپ کو یہ point دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے center line وغیرہ جو جا رہی ہیں continue جا رہی ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کا point close نہیں ہو رہا تو ادھر آپ کو یہ point دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہمارا پاس ادھر یہ point سارا close ہو رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے اور پورا ادھر آ رہا ہے اور اس کے بیچ پہ پوری یہ planning ہے بیلڈنگز وغیرہ کی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر close کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان points کو ادھر select کرنا ہے insert کو اوپر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ four number کو اوپر ہمارا پاس یہ واپشن آ رہا ہے state line and markers کا آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے اس کو select کریں گا تو یہ دیکھیں گا ہمارا پاس ادھر coordinates اس کا draw ہو گیا اس کو آپ ادھر سے تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اور بڑا کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر اسی طریقے سے print کے ساتھ سے set کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ point ہمارے پاس جو sketch آیا یہ ہمارا center میں نہیں آ رہا ادھر بھی ماپس جگہ ہے گی ادھر بھی جگہ ہے گی تو اس کو ہم نے کیسے set کرنے ہیں ادھر سے آپ نے یہ grid line جا رہی ہیں آپ کی جو آپ کی coordinates کی line جا رہی ہیں اس کو آپ نے select کرنا ہے اسے select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور format access کو پر آپ نے آ جانا ہے format access کو پر آئیں گے تو یہ table ہمارے پاس سامنے آ جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ minimum zero zero سے لے کے two thousand تک کا یہ ہمارا یہ ہمارا y grade ہے یہ جا رہا ہے تو یہ zero سے لے کے اور two thousand تک جا رہا ہے تو ابھی آپ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سیدھر جو coordinates end ہو رہی ہے یہ twelve hundred کے اوپر twelve hundred سے لے کے اور two thousand تک کے یہ ہمارے پاس سیدھر coordinates ہیں تو آپ نے ادھر نیچے والا جو line ہے اس کو اپنے ادھر سے ختم کرنی ہے یہ zero zero ادھر آئے ہوا ہے تو آپ ادھر اس کو ہم ادھر one thousand کی entry دے دیتے ہیں تھوڑا سا ہمارا point ادھر سے نیچے رہے آپ جیسے اس کو entry دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس ادھر یہ box ادھر سے بڑا ہو گیا سارا بڑا ہو گیا ابھی ہم نے اس کو ایکس ایکسس کو پر لے کر آئینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے نیچے والے یہ جو آپ کے پاس grade کے جو جا رہے ہیں اس کو اپنے select کر لینا ہے select کریں گے تو یہ اپشن آپ کا سامنے ادھر آ جائے گا ادھر آپ اس کو change کر سکتے ہیں یا آپ ادھر سے اس کو دوبارہ right click کر کے اور ادھر سے format access کو پر چلے جائیں گے ادھر بھی آپ یہ دیکھ رہیں گے یہ zero سے لے کے اور three five zero zero تک کہ یہ ہمارے پاس جا رہے ہیں minimum اور maximum جا رہے ہیں ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کا start ہو رہا ہے وہ almost one one five double zero سے ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر اس کی value one five double zero کر دینی ہے کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے select کریں گے تو آپ دیکھیں گے ابھی ہمارا charge جو ہے almost agreement is the center کے اندر آ گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اوپر بھی اس کی جگہ ان کو set کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر سے manual بھی اس کو set کر سکتے ہیں اس کے انہی coordinates کے ساتھ سے اگر fifteen hundred ہے اگر آپ اس کو sixteen hundred کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ لین امر پاس اور ادھر باہر آ جائے گی اور ادھر ہمارے پاس یہ three two zero zero کے ساتھ سے اگر آپ اس کو بڑا کریں گے تو ادھر اسی طریقے سے thirty three thousand آپ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس چارٹ اور ادھر سے بڑا اور چھوٹا ادھر سے ہو جائے گا تو آپ ادھر سے thirty one hundred آپ میں کر داتا ہوں minimum اوپر تو آپ دیکھیں گی چارٹ ہمارے پاس maximum اس پیس کو پر آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ان coordinates کو آپ نے ادھر select کر لینا ہے ففٹین ففٹی بھی آپ لگا ادھر سے چیک کر سکتے ہیں کہ maximum جگہ تک یہ ہمارا چلا جائے ادھر سے sixteen fifty تک یا fifteen fifty تک ان جو بھی values آپ دیں گے اوپر اور نیچے والی ان کے ساپ سے یہ ہمارا plan adjust ہوتا جائے گا تو آپ نے اس کو maximum حد تک adjust کر لینا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا ہے ادھر سے ہم اس کی جو y access کی value ہے اس کو بھی ہم ادھر سے change کر دیتے ہیں آپ نے ادھر سے اس کو double click کر کے اور دوبارہ سی طرح format access کو پر آ جائیں ادھر سے یہ ہمارے پاس one thousand تھا آپ ادھر سے اس کو eleven hundred کر سکتے ہیں minimum اس کا scale وغیرہ adjust کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے یہ بڑا ہو گیا ہے ادھر ہمارا پاس اس کی maximum جو capacity تھی ہے خود اگر پر ادھر سے clear ہو گیا اگر میں اس کو eleven twenty کے اوپر بھی کر دوں گا تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کا maximum حد تک آ جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے center کے اندر لیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہمارا exact ادھر سے center کے اوپر آ گیا ہے پہلے ہمارے پاس چھوٹا سا scale اور ابھی ہمارے پاس scale بھی اس کا بڑھا آ گیا ہے چار title ہے آپ ادھر کوئی بھی جو title کا نام ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ادھر میں coordinate پلانڈر نام ادھر سے دے رہتا ہوں آپ بھی جو بھی نام دینا ہوگا آپ دے دیں یہ ہمارے پاس access آ رہے ہیں ان کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا چاہتے ہیں واپس ادھر سے اس کو اسی طریقے سے delete کر سکتے ہیں ختم کر دیں گے بھی access آپ کے پاس ختم ہو جائے گی. ان lines کو اس کو آپ نے select کرنا ہے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ پاس نیچھے grades کی line آ رہی ہیں، آپ اس کو ادھر select کریں گے یہ不ہ ہی الاری Yan个線 select ہو جائے گی اس کو بھی آپ ادھر سے ختم کر دیں اسی طرح آپ نے access access کے جو lin evenings یہ والے lans کو بھی آپ select کریں گے تو یہ highlight ہو جائیں گے ان کو بھی آپ ادھر سے ختم کر دیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماراáb اچار پورا complete ہو گیا اب یہ جب چارٹ کمٹیٹ ہو گیا تو اس کے اندر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کووائینٹس ہو گیرہ ہمارے ایدر یہ جو پوائنٹس ہیں یہ سارے ایدر ڈران ہوگیا ہے ایدر سے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں یہ ایدر سے اس طریقے سے اس پلان کے اوپر چلا جاہے گا ایدر سے آپ ہائی لائٹ تو کریں گے یہ ڈیٹا آپ کا آلائٹ ہو جائے گا آپ میں ایدر سے اس کر جیٹا sweetgiritٹ کا چینج کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ کوومنٹس کا ڈیٹا ادھر سے اسی طریقے سے چینز ہو رہا ہے. جو جو اسے بھی value آپ ادھر سے اس کی چینز کرتے جائیں گے. وہ value اس کے ساتھ سے آپ کے پاس coordinates وغیرہ ادھر کام یا زیادہ ہوتے جائیں گے سارے آپ اس کو اسی طریقے سے ان کے اوپر یہ آپ کا پورا properly ایک coordinates کی shape کے اندر یہ سارے آئے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو بھی value آپ اس کے اندر input کریں گے تو یہ آپ کے parts اسی طریقے سے بھاہر یا اندر یا اوپر نیچے ہو جائیں گے جو جو سے بھی ویریو ہیں تو یہ آپ کا پاس بالکل ایکزیکٹ مرپاس جو یہ کوائڈنیٹس آیا یہ پورا کوائڈنیٹڈ پلان کے پر آگیا ہے ابھی ہم اس کے سب سے پہلے اس کے فارمیٹ وغیرہ تھوڑا سا چین کر لیتے ہیں آپ اس کو دیسے ڈبل کلک کر لیں تو ڈبل کلک کریں گے تو اوپر دیکھیں گے کہ یہ مختلف فارمیٹ سے مرپاس اس کے آ رہے ہیں مختلف اس کے کلرز وغیرہ ہے اس کا ایک چینج ہے آپ اس کو جس طریقے سے بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں ان سب کو آپ بنا سکتے ہیں تو ادھر سے میں سب سے اوپر اس کو سادہ سے شیپ کرنے در رکھوں گا تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے تو یہ ہمارے پاس سینٹر لائن کا ڈیٹا تھا اس کو آپ نے اسی طریقے سے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے اوپر چارٹ اور نیچے سیڈ ایسے پوری ٹھول آ جائے گی یہ ڈیٹا فارمیٹ پوائنٹس ہیں آپ نے ترہ سب سے پہلے نمبر پر آ جانا ایسے پر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لائن کا کلر ہے آپ ادھر سے جو اسے بھی لائن کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ان کا کلر آپ کا چینج ہو جائے گا آپ سارے پوائنٹس کو کانٹینیو سیکل کر لیں اور سیکل کرنے کے بعد ادھر سے پوری لین کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ادھر سے سارا چین ہو جائے گا تصریح پورا پلان ہمارا چین ہو گیا نیچے آپ اس لین کی ورث بڑھانا چاہتے ہیں جتنی وہ آپ اس حساب سے ورث بڑھا دیں گے تو یہ مرپس ادھر ورث بڑھ جائے گی اور نیچے آپ آتے ہیں ڈیش ٹائپ میں تو یہ مرپس اگر سینٹر لین ہے تو آپ ادھر سے سینٹر لین کا جو سیمبل ہوتا ہے اس کو آپ ادھر سیلیکٹ کر لیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری سینٹرلائز ادھر ڈراغ ہو گئی ہے اس کے بعد اس پورشن کے اندر یہ ہمارے پوائنٹس ادھر لگے ہیں ان کا ہم نے ادھر سے کوارڈنیٹس وغیرہ لگانے تو آپ کیسے لگائیں گے آپ ان پوائنٹس کو سیلیکٹ کر لیں ادھر سے آپ نے پلس والے بٹن کو پڑھانا ہے یہ ٹائٹل ایکسس ہے یہ چارٹ ایکسس ہے نیچے آپ دیکھ جائیں گے ڈیٹا لیبلز آپ ڈیٹر لیبلز کو ادھر سے آپ چیک ان کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو اسٹینکی ویلیو وہ ادھر آ جائے گی آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ سارے پوائنٹس ہمارے پاس سیلیکٹ ہو گئے اسٹینک ویلیو آ گئی ہے آپ نے ادھر سے ان کو پوائنٹس کو سیلیکٹ کر لینا سب کو ایک اٹھے سیلیکٹ ہو جائیں گے ایک ایک سیلیکٹ کریں گے اور ادھر سے آپ نے یہ آپ کے سامنے ایک ڈیٹا فارمیٹ لیبل دوبارہ اوپن ہو جائے گا ادھر سے آپ اس کے مختلف اس کے کلرز وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھی کر سکتے ہیں وہ ادھر سے بھی آپ ان کے جو بھی کلرز وغیرہ اس کے ڈاٹڈ لائن وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ ساری ادھر سے آپ دے سکتے ہیں میں اس کو فیلال سادہ رکھوں گا ادھر سے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے فرسٹ اپشن کے اوپر تو یہ سولیڈ فیل ہے امار پاس ادھر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گری نائٹ فیل لائے گی یہ آپ ان کے اندر مختلف اس کے اپشن ہے اس کے اندر آپ ان کو مختلف چیزوں کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر کا اپشن ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیلز وغیرہ کے ساتھ اس کے اسی طرح کلرز اور اس کے سیزز وغیرہ سارے امار پاس ادھر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے بلکل آئنڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبل آپشن ہے آپ نے لیبل آپشن کو ادھر سے کلک کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وائی ویلیو چیک ہوئی ہے ادھر سے آپ نے ایکس ویلیو بھی آپ نے اس کی لگا دینی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کومی وائی ویلیو آگئی کہ آپ اس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے مر پاس یہ کواؤڈینیٹس بننے میں ادھر اس کے اوپر آپ لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے اس کو دوبارہ select کر کے اور ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے new land والا method کو select کرنا ہے جیسی آپ select کریں گے تو مہر پاس اپر اس کے box کی شکل میں ہی آ جائیں گے مہر پاس اوپر string آ جائے گی nothing اور نیچے مہر پاس اس کی string کی value آ جائے گی تو ادھر سے آپ اسی طرح اس کو center میں رکھنا چاہتے ہیں left side کو پر کرنا چاہتے ہیں right side کو پر کرنا چاہتے ہیں above کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے ادھر سے یہ اس کا پورا format chain ہو جائے گا تو آپ اسی طریقے سے اس کو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں ادھر سے اس کو میں close کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ان کو اسی طریقے سے آپ اوپر لے کے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کی land کی شکل کے اندر یہ سارے points ادھر سے ہمارے پاس ادھر آ گئے تو یہ آپ نے اس ching and nothing کے جو value ہوئے گی وہ آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے اس کے اندر لگا دینا ہے اس کی setting وغیرہ کر لینا ہے ادھر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو ان points کو آپ ادھر display کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی edit وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سپوز ہے ادھر سے میں ان points کے اندر edit کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ point میں پاس ادھر شو ہو گیا ادھر سے میں اس باکس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس کی value آ رہی ہے two zero کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرپاس جو point تھا two zero کو جو value مرپس ہے وہ مرپس extinct کی value ہے اسی طرح one seven والی جو value ہے وہ nothing کی ہے تو آپ نے سامنے اس کے آ جانا ہے ادھر اس کو ادھر سے click کرنا ہے first point کے اوپر اور ادھر آپ نے keyboard کی مدد سے e لکھ دینا ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کرنا ہے اور ادھر arrow کے ذریعے آپ نے اوپر آ جانا تو آپ دیکھیں گے arrow مرپس آ گیا ہے ادھر آپ نے ادھر سے e جو اس کی value ہے e یا extinct لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد space دینا چاہتے ہیں آپ لکھتے ہیں اسی طریقے ساتھ نیچے ادھر click کر دیں اس کے ساتھ آپ n کی value اور is equal to لگا کے ساتھ space دے دیں تو یہ دیکھیں گے ہمارپس extinct اور nothing دونوں کی value ادھر آ گئی ادھر یہ ویڈنیٹڈ پلان لکھا ہوا ہے آپ اس کو ادھر سے اس کو میں فیلال ادھر سے میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ ہمارپس تھوڑا سا view clear ہو جائے adding وغیرہ آپ اس کی بعد میں بھی adjust کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ادھر اس کے ساتھ اوپر آ جانا ہے ادھر ان کو اپنے ادھر سے select کرنا ہے اور ادھر arrow کیوں میں طرح سے آپ ادھر اس کے ساتھ e کی جو value آ رہی ہے وہ اس کے value کو آپ لیدھر سامنے لکھ دینا ہے e is equal to آپ کریں جو تو مرپس e کی value آ جائے گی وہ نیچے آپ نے آنا ہے اور ادھر آپ اس کو اسی طریقے سے n is equal to کر کے space دے دیں گے تو مرپس n کی value آ دی جائے گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو select کر سکتے ہیں home پر آ کے ان کے text وغیرہ چھوٹے یا بڑے جتنا بھی ہے آپ ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اس کا اس کا box size بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں اکھنے کے بعد جتنے بھی text size کا آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے excel کے اندر maximum اس کی settings وغیرہ ساری آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح box size سب کے آپ رابر کر دے ادھر سے تو یہ ہمار پاس اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ points کے اوپر ان کی ساری values آ دی جائیں گی آپ ان coordinates کو سب کو کھٹنا select کر کے بھی ادھر سے اس کی values کو آپ change کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھنے کے بعد ان کے box size وغیرہ آپ ادھر سے manual ان کو change کر سکتے ہیں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ آپ کا coordinates وغیرہ ادھر ٹھیک آ رہے ہیں تو یہ آپ نے اس کو ادھر اسی طرح okay کر دینا آپ جتنا بھی ٹیکس سارا رکھیں گے وہ آپ کا ایک ہی دفعہ میں ادھر سے change ہوتا جائے گا جو اسے بھی size آپ رکھنا چاہیں گے وہ ادھر سے size اس کا سارا change ہو جائے گا visible ہو جائے گا ادھر سے اسی طریقے سے آپ جو بھی color آپ رکھنا چاہیں گے آپ ادھر سے سب کو select کر کے ادھر سے آپ اس کا colors وغیرہ change کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا ادھر سے color وغیرہ دے سکتا ہے اگر آپ نے color points وغیرہ اس کے بنانے ہے تو اگر اسی طریقے سے اس کے جو جو سے بھی settings ہوئے گی آپ جس طرح excel کے اندر کام ہوتا ہے same to same اسی طریقے سے ہوئے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ساری اس کے لکھ دی ہے آپ نے بھی 80 کرنا ہے اس بعد یہ lens کے color وغیرہ ہے آپ نے ان lens کو select کر لینا ہے double click کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے table وہی open ہو جائے گا ادھر سے آپ جو سا بھی color arrow وغیرہ کا رکھنا چاہتے ہیں اس کا جو بھی اس چائے رکھنا چاہتے ہیں black کرنا چاہتے ہیں white کرنا چاہتے ہیں اس کے point کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ دست سے اس کے points کو بڑھا سکتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ arrow وغیرہ آپ اپنا add کر سکتے ہیں جو جو ان سے بھی arrow آپ لگائیں گے وہ دیکھیں گے آپ کے پاس arrow exact اسی جگہ کے اوپر آگئے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی complete settings وغیرہ کر سکتے ہیں arrow کے حساب سے اس کی dimensions وغیرہ کی سارا کچھ کی تو آپ نے ادھر سے اسی طرح arrow لگا دینا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہی ہمارے پاس اور یہ پلان تھا کہ جو ہمارے پاس جو ہم نے بنانا ہے تو اس کے اندر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری ہماری center lineیں ادھر بھی جا رہی ہیں اور یہ ادھر بھی جا رہی ہیں سب سے پہلے ہم center lines کو لگائیں گے اس کے بعد میں یہ جو planning بیچ میں ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم ادھر سے add کر دیں گے اس کے اندر تو آپ نے اسی طرح اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد ہم نے اب اس کے اندر center line لگانی ہے جو ان کے ان points کے درمیان میں جو lines جا رہی ہیں ان کو ہم نے لگانی ہے اس کے لیے آپ نے در سے insert والے column پر آ جانا ہے ادھر سے shapes ہے shapes کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہمارے پاس پوری shapes ہیں اس کے اندر آپ نے ادھر سے line والے option کو آپ نے select کرنا ہے line والے option کو select کریں گے ادھر سے آپ نے پہلے point کو ادھر click کا لینا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کا جائے گی اوپر اس کی پوری lines کی سارے اس کی dimensions وغیرہ ساری آ جائیں گے آپ نے اس اس کو dotted line select کر لیں select کرنے کے بعد آپ اس کی تھوڑی بہتی adjustment کر لیں کہ center line کے اندر ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر double click کر دیں اسی طریقے سے یہ جو mapper table تھا اس کو آپ نے double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس land والے جو آپ نے لین لگائی ہے اس کو آپ نے select کرنے select کریں گے تو وہی table ہمارے سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ لین کا color وغیرہ change کر سکتے ہیں ادھر سے لین کی dimensions آپ بڑھا سکتے ہیں جتنی بھی یہ ماپس اوپر لگی ہیں اس کے برابر آپ کر سکتے ہیں دیکھ رہے کہ ہم نے لین ادھر لگا دیئے اس کے بعد آپ اس کو close کر دیں ادھر سے آپ نے اس لین کو select کر کے ادھر سے copy کر لینا ہے اور ادھر آپ نے paste کر دینا ہے اس لین کو آپ نے دوبارہ ادھر next point اوپر آنا ہے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے بالکل اس کو exact center کے اوپر جتھر اس کی dimensions وغیرہ آ رہی ہیں آپ نے لگا دینا اس کے بعد دوبارہ آپ نے paste کر دینا ہے control v کے ذریعے paste آپ میں ادھر سے بتا رہتا ہوں آپ نے دوبارہ ادھر اسی طریقے سے اوپر آنا ہے اور ادھر آپ نے یہ paste کر دینا ہے یا paste آئیں گے تو یہ لین آپ کو سامنے آ جائے گی میں control v کے ساتھ کر رہا ہوں آپ بھی control v کے ساتھ اس کو کر لیجئے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ لینیں لگی اس کو آپ نے ادھر center کے اندر ادھر لگا دینا ہے بالکل exact اس کا ادھر سے dimensions وغیرہ آپ نے set کر لینا ہے set کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر پاس جو center lines تھی اس coordinate plan کے ساتھ سے یہ والی ہم نے لگا دی ہیں اور یہ والی لینہ بھی ہم نے لگانی ہے اس کو بھی آپ نے دوبارہ اس لین کو آپ نے copy کرنا ہے جو کہ آپ نے ادھر سے ہم نے insert کی ہے copy کرنے کے بعد control v کر کے اس کو paste کر دینا ہے لین آ جائے گی آپ نے اس لین کو ادھر سے corner سے پکڑ کے اور اس جو مر پاس point آ رہا ہے اس point سے لے کے اس point تک آپ نے اس کو ادھر لگا دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ساری center line ادھر ہم نے اپنی drop کر دی ہیں coordinates بھی لگ دی ہیں center lines بھی drop کر دی ہیں اس کے ساتھ سے جو جو سی ہماری لین جا رہی تھی اس کے ساتھ سے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر والی ہماری لین جا رہی ہے یہ جو باہر والی آپ road کی باؤنٹیٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لینز کو بھی آپ اسی طریقے سے ادھر insert کی اوپر آ جائیں ادھر shapes کو پر آ جائیں اور دوبارہ لین کو آپ select کر لیں اور ادھر آپ نے ایک reference طور پر آپ نے ایک ادھر لین لگا دینی ہے اس طریقے سے آپ اس کی لین لگا دیں ادھر سے آپ اس کا color وغیرہ اس کا فیلال ہم اس کو ادھر سے رہ دیتے ہیں اس کے بعد اس کی setting کریں گے ادھر سے آپ نے اس کو بالکل اس کے plan کے ساتھ سے ادھر آپ نے اس کی طرح shift کو press کر کے تو آپ نے ادھر اس کی لین لگا دینی ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر لین لگا دی ہے اس کی چوڑائی آپ نے length جو ہے آپ نے ادھر سے manual adjust کرنی ہے اس کے بعد یہ لین ہمارے پاس لگ گئی ہے آپ نے اس لین کو در سے copy کر لینا ہے control وی کرنا ہے اور اس لین کو سیدھا آپ نے نیچے ادھر جہ در ہمارے پاس بالکل end ہو رہا ہے ادھر اس کے سامنے ادھر لگا دینی ہے یہ لین لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ copy جو کی ہوئی ہے اس کو آپ نے دوبارہ paste کر دینا ہے یہ لین آ جائے گی آپ نے دیسے اس لین کو ادھر ملانا ہے match کرنا ہے اور اس لین کو آپ نے دیسے اس کے ساتھ اس لین کے ساتھ ادھر match کر دینا ہے اور اس کی جو sizes وغیرہ ہے اس کو آپ نے دیسے set کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیسے ہماری اوپر والی لین تھوڑسی باہر آ رہی ہے اس کو آپ نے دیسے manual اسی طرح پکڑ کے اس کے ساتھ adjust کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ ہمارے پاس اس کی سینٹنگ ہو گیا آپ ان باہر والی لین کو بھی اس طرح کوارڈنیٹس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا پاس اس کے کوارڈنیٹس موجود ہیں باہر والی لین کے تو آپ ان لین کو بھی سیم تو سیم اسی طرح کوارڈنیٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں جس میں جسٹ ہم نے کو پلان بنانے کی میں نے آپ کو پورا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جتنی مینیموم ورکنگ کریں گے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا آپ نے اسی طریقے سے اس لین کو جو کاپی کیا ہوا اس کو کاپی کر لیں اور دوسری طرف آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے ادھر بالکل اینڈ کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ اس کی جو لین ادھر سے ہماری کام ہو رہی ہے اس لین کو آپ نے بڑھا کے اس کے ساتھ آپ نے ادھر میچ کر دینا ہے اس بلکل سیم اسی طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آوٹر لین ادھر ساری ڈرا ہو گئی ہے ساری اسی طرح آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اس لین کو اور ادھر سے آپ نے ان لین کو سیلیکٹ کر لینا دیئے مپس لین آ جائے گی ادھر سے آپ اس کا پوائنٹس وغیرہ بڑھا سکتے ہیں لین کا اس کے ساتھ سے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں جن جن سی لین آپ سیلیکٹ کرتے جائیں گے آپ اس ساتھ کا پوائنٹس وغیرہ ادھر سے بڑھا دیں تاکہ وہ ذرا ادھر سے واضح ہو جائے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے بنا دیئے تو یہ بھی ہماری آوٹر لین لگ گئی درمیان میں ہماری سینٹر لینز تھی اوپر ہم نے اس کے کوائنٹس وغیرہ ادھر سے مارک کر دی بہت ہسانی کے ساتھ یہ تو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو تھوڑا سا لمبہ ٹائم لگ رہے ہیں تو اس کے اندر بہت کم ٹائم لگتا ہے ہمارا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس میں تر یہ ہماری پلاننگ ہوئی ہے یہ ہمارا سکوٹی آفیس ہے ایڈمین بلوگ ہے آفس بلوگ ہے آفس بلوگ اور اسی طرح بلوگ اے بی سیڈی یہ جو بھی ایچ ویچ آن ایوریتنگ ہے تو ہم نے اس کے باکسز بنانے ہیں آپ نے اس کے باکس جو بنانے ہیں وہ باکس بھی آپ نے اسی طرح ہی در ان سیٹ کےو پر آ جانا ہے شیپس کے پر آ جانا ہے اگر آپ کا پاس سیدھے ہیں تو آپ نے ریکٹنگلر شیپ میں تو ریکٹنگلر شیپ اندر کر دیوydہ اگر آپ کا پاس کرب ہوا لے تو آپ نے ادھر سے اس کو راونڈ کارنرز اس کا اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر ادھر اس کو درہ کر دینا یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے سینٹر کےو پر یہ درہ ہو جائے اگر آپ کے پاس ادھر یہ اس کی شیفز وغیرہ علادہ آ رہی ہے کلر اس کا چینج جب ہوا ہوا ہے آپ نے ادھر ادھر آنا ہے اور اس کا یطК جسے کلر آپ نے change کردینا چاہیے کرنے کے بعد آپ نے اس کو select کر کے ادھر adjust کردینا دیکھ لینا ہے کہ distance تک کہ ہم برابر کی ہوں ساری طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کو اسے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد control v کر کے paste کردینا ہے اور next اپنے portion کو پر آجانا ہے اور در آپ نے اس کو adjust کردینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو copy کر لیں اور در آپ نے اس کو paste کردینا ہے next والےcell کے اوپر آپ اس کو کٹھا بھی کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو ادھر پیسٹ کیا ہم نے ان کے وہی چیز آپ ہمارے پاس سیم تو سیم ادھر جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہے وہ ادھر ہمارے پاس آگیا اگر آپ اس کے بیچ میں کوئی کلرز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے مختلف کلرز وغیرہ اس کے چوز کر سکتے ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں اس کا ہیچ وغیرہ بھی جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر وہ سارا کچھ اسی طریقے سے اندر ہو جائے گا سارا کچھ بہت آپ نے اس کو فیلال سیدھا بنائیں گے ادھر سے اسی طرح آپ نے اس کی ایڈجسمنٹ کر دینی ہے اس کے بعد وان ٹو تھری فور شیفٹ کنٹرول کی مطلب سے آپ نے چاروں یہ ریکٹینگلوز کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور کنٹرول وی کر دینا ہے وی کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر نیچے آپ ادھر جہدر بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر سے لگا کے اس کی سیٹنگز وغیرہ کر دیں بہت آسانی کے ساتھ یہ آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی جو اوپر ہے اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہے کہ یہ ہمارے لگی ہے ان لینس وغیرہ ساری ان لینس کے جو اسی کھلوز وغیرہ آپ اس کے رکھنا چاہتے ہیں اس کی لینس وغیرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب کو بیٹھا سیلیکٹ کر لیں کنٹرول آپ پریس کر کر رکھیں اور ماؤس کی مطلب سے کلک کر کے سب کو سیلیکٹ کر لیں اس سارے سال ہمارے در سیلیکٹ ہو گئے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ماؤس کی مطلب سے ڈی ٹیبل آپ کے سامنے آ جائے گا آپ ادھر فیل دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو ریڈ فیل میں کرنا ہے آپ ریڈ فیل میں کر سکتے ہیں کوئی بھی سارے جو جو ان سے بھی آپ کو پاس کلار آ رہے ہیں آپ ان سب کو علیدہ علیدہ کلرس کے اندر ادھر فیل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ ساتھ والے کارک میں در آؤٹ لائن دیکھ رہے ہیں آپ آؤٹ لائن کو جو ان سے بھی کلار آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں سب کا اکھٹھا رکھنا چاہتے ہیں تو اکھٹھا رکھ سکتے ہیں علیدہ علیدہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کا ریڈ کلر کو ادھر سے چینج کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ آتے ہیں تو یہ ویٹ ہے ہمارے پاس ادھر سے آپ نے لائن کا ویٹ بڑھا دینا جس طریقے سے آپ بڑھاتے جائیں گے کم کرتے جائیں گے لائن اس کی بڑھتی ہے اور کم ہوتی جائے گی جو جو سے بھی ریکوارمنٹ ہے جتنی بھی آپ کی تو آپ اس کے ساتھ سے اس کی لائن کو اسے چینج کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیدھے سینٹر لائنز وگرہ لگ گئی اور پورے اس کے کوارڈنیٹس اور سارا کچھ آ گیا ابھی اس کے بیچ میں آپ نے ڈیمینشنز لگانی ہے آپ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹو سیون ٹو فائی سیون کے مرپس اس کی لیندھ ہے ٹو ٹو سیون ٹو پانٹ فائی سیون میٹر کے ساتھ ساتھ اس کی لیندھ ہے تو آپ نے اس کے اندر جو بھی ڈیمینشنز یا جو بھی ٹیکس لکھنا وہ آپ نے کیسے لکھنا ہے تو آپ جس سے دوبارہ ان سیٹ والے کالم کو پر آئیں گے ادھر سے آپ نے اے شیپس کو پر آنا ہے اور جس سے آپ نے ایرو جو ڈبل سائز والا ہے وہ آپ نے جس سے سیلیکٹ کرنا ہے یہ لین ایرو ڈبل مرپس ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر آپ نے سب سے پہلے ادھر ایک ایرو لگا دینا ہے یہ ایرو آپ لگا دیں اس کے اندر جو بھی آپ اس کی آوٹلائن شیپس وغیرہ ادھر سے چینڈ کرنا چاہتے ہیں ساری آپ کی شیپس ہو جائیں گی کلرز وغیرہ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کا ویرث وغیرہ بھی آپ ادھر سے اس کی بڑھا سکتے ہیں آپ یہ دکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ایرو ہے ہم نے ایک لگا دیا اس کے بعد اس کے بعد دوبارہ انسیٹ والے کالم کو پر آ جائیں شیف میں آ جائیں یہ ٹیکس سرپشن ہے اس کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کریں گے جہاں در آپ اپنا ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا آپ ایک باکس بنا دیں گے اس کے اندر اور اب ہماری ڈیمیشنز آ رہی ہے ادھر ٹو سیونٹی ٹو پوائنٹ فائی سیون زیبان اپنے در ٹو سیونٹی ٹو پانٹ فائی سیون کی ڈیمیشنز لکھ لینی ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر کے ادھر سے آپ اس کی ڈیمیشنز وغیرہ بڑھا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کو جہتے رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ نے اس کا ٹیکس باکس وغیرہ بگغل کر دیں اس کے بلکل باکس کے باپر کر دیں اور کہ اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر سے آپ نے اس کو سینٹر کر دیں گے تو یہ اب کا بلکل ایکزیک سینٹر کے پر آ جائے گا آپ کے باکس کے ساپ سے اسی طریقے سے آپ نے یہ ہمارے پاس ون ڈیمیشنز آگئی ہے اس کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کھرنے کے بعد آپ ادھر دوبارہ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں ادھر سے اور اس کی لوکیشن کو آپ ادھر سے پکڑ کے ادھر لیں ادھر سے آپ نے جو اس کا پاس ہمارے پاس اس کا آہ ڈسکرپشن ہے سیکورٹی آفیس تو آپ نے ادھر سے اس کی ڈسکرپشن لکھ دینی ہے سیکورٹی آفیس کی جو بھی آ رہی ہے آپ اس کی ڈیمیشنز لکھ سکتے ہیں اس کا کلر وغیرہ آپ ادھر سے جو سمجھ دیئے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا کلر وغیرہ اسی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپس ایرو بھی ہم نے لگا دیا ہے اور ساتھ اس کے ڈیمیشنز وغیرہ بھی لکھ دیئے ہیں اسی چیزوں کو آپ نے اسے سیلیک کر کے اس کو کاپی کر لینا ہے اور اسے رائیڈ کلی کر کے کاپی کرنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ جیسے اس کو پیسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آگے آپ اس کو ادھر لگاتے جائیں یہ ہمارے پاس لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو کر دیں اور اسے آپ اس کو اسی طریقے سے ان کے اوپر آپ اس کو پلیس کرتے جائیں یہ ہمارے پاس ریکٹینڈل دوبارہ پلیس ہو رہی ہیں اس کو آپ دوبارہ بعد میں اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سارا ادھا سیلیکٹ کر لی ہے ادھا سا ریکٹانگلر جو ڈبل ہے اس کو آپ ادھا سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر کے جو جو اسے بھی آ رہی ہے آپ اس کو ادھا سے ڈلیٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی جو ڈبل ٹرائے ہیں ریکٹانگلرز وغیرہ ہیں وہ ساری ادھا سے ختم ہو جائیں گی تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کے اندر اس کو پریکٹس کر لینی ہے اگر آپ کو سامنے ٹیکس نہیں آرہا تو آپ نے در سے رائٹ کلک کر کے اس کالوم کے اندر وہ در سے آپ نے فرنٹ بیک اور فرنٹ آہ بیک اور فرنٹ کے اوپر آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس سامنے یہ ٹیکس آ جائے گا ایسی طرح فرسٹ تھا ابھی ہم نے سارا لگا دیا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ایڈون بلاک ہے آفس بلاک ہے جو بھی آپ ادھر سے نام آپ چینج کرنا چاہیں گے وہ آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ایڈون بلاک آپ لکھ دے اندر اس کے اندر اور ادھر آہ مرپاس جو ہے یہ میں پاس آفس آفس بلاک تھا تو آپ نے در سے آفس جو بھی آپ کو پاس آفس بلاک آپ اس کے اندر اسی طریقے سے ایڈ کر دیں اسی طریقے سے یہ مرپاس ہے اس کو بھی آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے ورکنگ کرتے جانا ہے جو جو سبھی آپ آسکرپشن اس کے اندر رکھنا چاہتے وہ آپ ایزیل ہی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہے اسی طریقے سے یہ مپس آگیا بلوک اے اس کے بعد یہ مپس بلوک بی ہے اور یہ اس کے اندر بلوک سی اور لاسٹ والا ہمارا بلوک ڈی کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ پوری چیزیں بنی ہوئی تھی ہم نے اس کو اسی طریقے سے بنایا ہے اس کے اندر کوئی چینجنگز وغیرہ نہیں ہے اس کے اندر جو بھی ڈیمیشنز آپ ادھر آوٹر سائٹ کی ڈیمیشنز لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سیم ٹو سیم اس طرح انسٹ کے اندر آ جائیں یا آپ یہ اس ایرو کو بھی کافی کر سکتے ہیں اس ایرو اور اس ٹیکس دونوں کو آپ ادھر سے کافی کر کے اس کو اور اس ایرو کو کافی کر کے آپ ادھر کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دیں اور ادھر سے آپ نے ان دونوں کو پکڑ کے اور ادھر آپ رہتے ہیں اور ادھر سے آپ ایرو جو آپ کا اس کو آپ ادھر سے ایڈیسٹ کر دیں اسی طرح ڈیمیشنز کے ساپ سے جو بھی ڈیمیشنز آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ لین لگانا چاہتے ہیں تو یہ ایرو والی لین بھی لگا سکتے ہیں یہ ماں پر ڈیمیشن آ رہی ہے اوپر اس کے اوپر جو سی بھی جتنی بھی ڈیمیشنز ٹوٹل ہے ہمارے پاس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کی ڈیمیشنز ون ٹو نین زیرو پائنٹ ٹو ایٹ آپ اس کی ڈیمیشنز لگا سکتے ہیں ساتھ اس کا جو بھی آپ اس کا یورٹس وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ایرو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا لین کو پر آ رہا ہے آپ نے ایرو کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے مرنگ ٹو فرنٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس بلکل ایگزیکٹ اسی جگہ لوکیشن کو پر آ جائے گا اس کو آپ نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر س جاتے ہیں ادھر لائیں گے تو یہ آپ کا پلان اسی طریقے سے بن جائے گا آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنا ایزی طریقے کے ساتھ ایکسل کے اندر اپنے پوری یہ ورکنگ ہم نے کیے یہ ہمارا پاس بسکلی آٹو کائٹ کو پر پلان بنا ہوا تھا اس پلان کے اوپر جون سے بھی آپ جس طریقے کار کے ساتھ بھی ایکسل کے اوپر ورکنگ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے ساری ورکنگز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ جسٹ آپ نے ادھر سے کوارڈنیٹ اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں کوارڈنیٹس اگر آپ کو ادھر مینول بھی اگر یہ آپ کوارڈنیٹس اوپر نہیں بھی بناتے تو آپ مینول اس طرح کریں گے تو یہ اپنے سارے کوارڈنیٹس ہو سکتا رہا جن پوائنٹس کی ہوئے گے وہ اپنے ادھر مینول ادھر لکھ لینے ہیں آپ کو پاس مینول اس کا آپشن آ جاگا اس کے بعد آپ اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں صرف اس ٹیبل کا باقی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے سیلیکشن کے اوپر آ جائے رہا ہے آپ نے ادھ یہ white میں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی آ جائے گا تو آپ نے ادھر جب یہ کرنا ہے تو یہ بلکل اس کو آپ نے white کر دینا تو یہ سارا آپ کا print میں آ جائے گا آپ نے select کرنا ہے اور control p آپ نے press کر دینا ہے control p press کریں گے تو یہ آپ کو پاس step میں آ جائے گا آپ نے ادھر آ جانا ہے اور در سے آپ نے print selection واپس آپ نے select کر لینا select کریں گا تو یہ آپ کو سامنے پورا print آ جائے گا ادھر سے آپ اس کا landscape وغیرہ آپ ادھر select کر سکتے ہیں اسی طرح ہیں آپ اس کے segments وغیرہ یہ آپ کو سامنے جا رہے ہیں آپ اندھر سے select کر کے اور مختلف sizes وغیرہ کے ساپ سے پیپر size کے ساپ سے اس کو آپ بالکل exact set کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ اس کے اندر margins ہوگیرہ ہیں جو بھی آپ margins وغیرہ کریں گے تو یہ margins وغیرہ is a setting ہو جائے گی ساری یہ تو یہ آپ نے پورے اسی طریقے سے اس کا print آپ نکال سکتے ہیں PDF کے اندر بھی نکال سکتے ہیں اور اپنا main printer کے اندر بھی اس کا print نکال سکتے ہیں کسی کو اپنے وارسہ وغیرہ کرنا ہے تو وارسہ بھی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ complete mana working اس کے اندر کی ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ ہم engineering کی services فرام کرتے ہیں land markation ہے روڈز کنال ہے design وغیرہ ہے topography جو بھی آپ وارس کے cross sections وغیرہ ہے وہ سارے ہم working کرتے ہیں s build survey کے حالے سے کوئی آپ نے s build survey وغیرہ کرانا ہے اسی طرح building ہے multi store plaza ہے اسی طرح land development planning ہے کوئی بھی planning آپ کرنا چاہتے ہیں plotting کرانا چاہتے ہیں society کی land planning کروانا چاہتے ہیں ان کے روڈز کی quantity ہے ان کے سارے parks وغیرہ drainage work ہے سیوریز وارک ہے جو بھی details آپ کروانا چاہتے ہیں ساری services ہم فرام کرتے ہیں topography survey ہے آپ topography survey کسی بھی قسم کا کروانا چاہتے ہیں ہمار ساتھ تو ہم آپ کو کر کے دیں گے google services ہیں جس کے اندر ہم آپ کو اپنا آپ کا land area land markation آپ کے جو میں در سارے آپ کے پلان چلتے ہیں نصابی اور شجرہ وغیرہ کے ساتھ سے سارے plans وغیرہ ہم آپ کو اس کو کی ایمزی کے ایمل فائل اور پورا google map تو پر سارے چیزیں آپ کو بنا کر دیں گے اسی طرح house interior designs وغیرہ architect وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں جو بھی کام آپ کروانا چاہیں گے وہ آپ مجھے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرے نمبر ہیں اوپر پاکستان کے اندر ہیں تو ہم آپ کو سارا کام ادھر physical موقع کو پر کر کے دیں گے سروے کے والے سے جو سائیڈ کو پر کام ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں جو ڈرینگز وغیرہ آپ بنوانا چاہتے ہیں تو میرے اس نمبرز کو پر آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی سمپل سا ایک فارمیٹ تھا کہ آپ ہر بندہ آٹوکائیڈ وغیرہ نہیں جانتا سارے maximum وہ یا تو ایکسل کے پر ماسٹر ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسے آٹوکائیڈ کے اندر تھوڑی سی مور پرابلم ہاتی ہے تو اگر آپ نے ایکسل کے اندر یہ ورکنگ کرنی ہے تو اس فارمیٹ کے اندر آپ اپنا سارے کوائیڈنیٹس بھی لگا سکتے ہیں مختلف پلانس بنا سکتے ہیں مختلف طریقے کار کے ساتھ اس کے ساری ورکنگ اسی طرح کر سکتے ہیں جی طرح آپ آٹوکائیڈ کے اندر کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ میرے آپ نے میرے جینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ویڈیو کو بھی بلیک کر دیا ہوگا اللہ حافظ